اسلام علیکم ایک ماں رو رہی ہے کیوں رو رہی ہے وہ دیکھیں اور مدد کریں اس کو تو اپنے اس دکھ سے رو رہی ہے جس دکھ میں کسی نے مدعوہ نہیں کیا اس کا یہ اس کا آٹھ سال کا بچہ جس کا نام زہیر علی ہے ولد جنید ہے سات ماہ سے غائب ہے سات ماہ سے اور سات ماہ کے اندر ہماری پولس نے اس کو یہ کہا کہ بچہ تم نے خود بیش دیا ہے اور ایف آئی آر تک درشنہ کی ارے اس نے بچہ خود بیش دیا ہم تمہاری بات کو بڑا کرتے ہیں تو پولس کا کام کیا ہے تم ریکور کرو اس کو تم لے کے آؤ جس نے بچہ خریدا ہے تم اس کو خریدار کو بھی بن کرو تم سیلر کو بھی بن کرو کچھ کرو تو صحیح نا ثابت تو کرو نا الزام لگا کر کے کسی کو رسوا کر دو جس ماہ کے آنسوں نہیں رک رہے وہ ماہ اس کے ساتھ اس کی ماہ یعنی اس بچے کی ماہ اور نانی رو رو کے بچے کو مانگ رہے تو کیا بیچنے کے بعد سات مہینے تک بچے کو ڈھونڈ رہے اور بیج دیا تو ڈھونڈ کیوں رہے اور سات مہینے تک اور کون سی پابندی تھی بیچنے کے بعد جو ڈھونڈ رہے یہ سب باتیں جان چھڑانے کی ہیں ہم سخت ایکشن لیں گے اس پہ ہم پیٹیشن لگائیں گے اس پولس تھانے کے خلاف اس پولس والے کے خلاف جس نے یہ زلالت دکھائی ہے اور پھر انشاءاللہ انجام تک ضرور پہنچے گا وہ مجھے امید ہے لیکن میں اپنی پاکستانی قوم سے ضرور کہوں گا کہ اس کے آنسو پوچھیں کس طرح پوچھ سکتے ہیں آپ دیکھئے بچہ کب کہا کیسے کھویا مدر سے پڑتا تھا جمعے کا دن تا چھٹی تھی پھر کیا ہوا بیٹا چھٹی کے بعد میں نے کہا تھا یا کسی نے اس کو مادی کیا کرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا میرے ساتھ سر تانے گئے تانے والے کھیتے یہ تمہارے شون نے بیچا ہے یہ تم نے بیچا ہے بچہ میں نے کھا چلو یہ میں نے نہیں بیچا تم مجھے یہ پان دو بھلا تو کہتا نہیں تم چلی جاؤ میں نے بھلا آپ پہ نا انسی کار دے فائر بھلا اس بچے کی گمشدہ کی نہیں کرتی ہے انسی نا اے فائر کرتی ہے آپ جاؤ یتیم کھانے میں جاؤ یہ آتا ہے یہ مردہ کھانے میں جاؤ سر میں مردہ کھانے میں گئے اپنے بیٹے کو یہ سیستے میں نے کوئی لاش دکھائی جو میں یہ بیوش ہو گئے سر میں گر گئی چھوٹی بیٹی میری روری پڑی پڑی کسی نے اس کو سوالہ لے دیا سر میں بہت بے بس ہو گئی ہوں اب تو سر دل کرتا اپنا آپ کو زیر کرنا اب دنیا میں چینے نہیں کرتا چیتے کو اتنی مجبور ہو گئی آلات سے سر سر جوان بیٹی بھی ہو گئے میں کہا جاؤ میری سر پہ چھے تو نہیں میرا بچہ بہت سے دور ہو گئی بیٹی بولتی ہے آرز آرزو لگائے بیٹی امی کہا جاری ہے امی بھائی کو لے لے جاری ہے پاس سال کی بیٹی ہے سر وہ میری بولتی ہے امی بھائی کو لے کے یہ آئے گی رہا آس لگا کے جاتی لوٹ کے کھانے چاہتی ہے کس آس سے جاؤ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے سر میری اولاد دے دو میرے لیے سب سے میری دولت میری اولاد دے سر بس مجھے کچھ نہیں چاہیے میرا بیٹا ملا دو سر آپ سے معافی چاہتی ہوں اللہ سر آپ کو بہت اس کا حضر اللہ دے گا اس بھی بس کا سارا کے سر پہ ہاتھ رہے دو میرا بیٹا ملا دو یہ پولیس میرا کچھ کسی نے ساتھ نہیں دیا اکیلی اکیلی میں ننگے پاہ چپلے ٹوٹ گئیں میرے پیروں میں سب دیکھتے رہے کسی نے ساتھ نہیں دیا سر اکیلی ہوں میں کس طرح آئی ہوں میں میں نے اس کے سیٹ سے لیے دو ہزار جمعیہ پہنچ اس صبح سے سر کا انتظار کی اثر آئیے ان سے ملاقات کروں یہ سری میرا کچھ کریں گے میں نے یہ بچے کو ڈنڈانے میں اللہ ان کو اثر دے گا بہت ان کو حشکر آئے گا مدینہ دکھائے مجھے نہیں پتا آپ لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے کیا سمجھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں لیکن میرا دل پھٹ رہا ہے لیکن واقعی کوئی بڑا دھیٹ بنایا ہے اللہ نے مجھے بڑا دھیٹ میں لگتا ہے پتر پتر کا بنا دیا ہے یہ پتہ نہیں کوئی دھات ہوتی ہوگی ہم کیسے سنتے کیسے برداش کرتے یہ ایک نہیں ہے صبح سے کتنے آتے کس طرح سب خوٹ کرتے ہیں یہ کس کو بتائیں گی جا کے کون مدد کرے گا کون ڈھونڈ کے دے گا اس کو اس بچے کو کون اس کی آنکھوں کی حسو پوچھے گا وہ پولس جس کا فرض ہے وہ سات مہینے سے فی آر نہیں کٹ سکی ہیدراباد سے کراچی آنا پڑا اس بہن کو میری ہوگا انصاف جلد ہوگا انشاءاللہ اگر قانون کا انصاف نہیں ہوا نا تو قدرت کا انصاف ضرور ہوگا یہ زمین ضرور پلٹے گی پھر ضرور پلٹے گی اتنا ظلم نہیں برداشت کرے گی اتنا ظلم نہیں برداشت کرے گی یہ زمین پھر پلٹ جائے گی اس پلٹنے سے پہلے اس کو روک لو اس کو تھام لو لوگوں کو انصاف دو پیسہ ہر کسی کو پیسے کے پیچھے تو بھوکے لوگ ہیں اس کو قدرت کی بھوک ہے اس کے بہوجود پیسہ نہیں چاہیے اس کو وہ کہہ رہی ہے قریب عورت جو چٹنی نہیں دے پائی بیٹے کو جو اچھا کھانا نہ دے پائی جو کچھ نہ دے پائی جو چائے کے پیسے نہیں رہے اس کے پاس بسکوٹ کے دس روپے دینے کے بعد وہ تب بھی پیسے نہیں مانگ رہی ہے وہ اپنا پیٹا مانگ رہی ہے لوٹانا ہے اس کے بیٹے کو لوٹا دو کسی نے اغوا کیا ہے تو میں اسے ریکویسٹ کرتا ہوں کیا رہا میرے پاس لاکے چھوڑ دو چپ چپ تم میں اگر انسانیت جاگ جائے گی تو میں تمہیں کہوں گا کہ جاؤ ازاد ہو میں اس کا بچہ بر اس کے حوالے کر دوں اور اگر نہیں اغوا کیا کھویا وہا ہے تو ٹھونڈیں اس کو ٹھونڈیں اس کو ٹھونڈیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کی غربت پریشانی دیکھ کے ایک بچہ تھا ہمارے پاس وہ سمجھتا تھا کہ درخت پہ پیڑ لگیا ہوں پیڑوں پہ جو ہے نا وہ پیسے آتے ہیں میں کہیں سے کچھ توڑوں گا کچھ بیچوں گا کچھ کروں گا اور میں اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں گا لیکن وہ سہارا نہیں بن سکا ان کا وہ دو سال تک شیلٹر میں رہ گیا لیکن اللہ کا شکر تھا سریعام اقرار الہسن کا شکر تھا ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے پرگرام کے تحت ڈھونڈا اور پھر اس کو گھر پہچایا تو یہ کام ہم اور آپ بھی کر سکتے ہیں ہم اور آپ مل کے یہ جو ویڈیو کر رہے ہیں اس بچے کو دکھاؤ بیٹا ہم سے زیادہ یہ ضروری ہے اس کا نام ہے زہیر علی بل جنیت حیدر آباد کا رہائشی بیٹا ذرا بتاؤ کون سا علاقے سے کھویا کیا ہے یہ بے نظیر چوب اور چوان کٹا اور یہ ماچی مولا کچھ کہنا چاہو گے تم کچھ سر میری یہی دوائش ہے اس نظام کو کچھ کہو گے بس یہ جو نظام بالا ہے نا یہ انصاف کا نہیں ہے یہاں کوئی حق کا ساتھ نہیں دیتا جو وہ نظائص کام ہو رہا اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے میرا ساتھ کوئی نہیں دیا جا میرے ساتھ اللہ ہے میں تو ابھی بھی یہی کہتی ہوں سر اللہ کیا لے میں تو اس کے آگے روتی ہوں اللہ تعالیٰ تو نے ہی دیا تھا تو ہی لوٹا سکتا ہے مجھے یہ بندہ نہیں لوٹائے گا یہ بندے میں طاقت نہیں ہے اللہ تو ہی لوٹا سکتا اور تیرے ہی آوالے ایک ماں نہیں دیکھ سکتی تو تو دیکھ رہے کہاں اتنی جگہیں اتنی سردی ہوتی ہیں کس طرح سوتا ہے لیڑتا ہے پیٹتا ہے کالا کھاتا ہے اللہ ہی کھاتا ہے مجھے نہیں پتا صرف میرا بچہ کی چال میں نہیں پتا اللہ سے بولتا اللہ تو اپنی افاظت میں رکھی اللہ میرے بچے کو اے اللہ جہاں بھی تو دیکھنے ایک ماں نہیں دیکھتا تھی اگر جندہ حیات ہے تو اس کو لوٹا دی اگر نہیں ہے تو اللہ تیرے ہوالے یہ بھی میں سبر کروں گی میں دنیا اتنی ظالم ہے مجھے جینے نہ مرنے لے دیتی میں کہتے ہیں اللہ یہ مجھے بھی اٹھا لیتا اوپر ملاقات کروا دیو اگر جیتا نہیں جیتے آج اس ملک کا انسان اتنا مجبور ہو گیا ہے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگ رہا ہے کوئی نظام نہیں ہے ہمارے پاس بت نصیب ملک میں رہتے ہیں بت نصیب نظام میں رہتے ہیں اور کیا کہوں کہ یہاں ایسا نہ ہو غدار کے رات لیا دیا جاؤں میں کیونکہ یہاں تو سچ اور حق مانگنے والا غدار ہوتا ہے اس ملک کے وفادار تو وہ ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ بات اور سودے کرتے ہیں پاکستان کے کیا کہہ سکتا ہوں میں سمجھئے لیکن اس جنیت کو زہیر کو سوری زہیر علی کو دھونڈیے جس طرح مدد کر سکتے ہیں اس طرح مدد کیجئے اس ماں کے آنسو پوچھنے ہم نے اس ماں کا حوصلہ دیکھیں کہ کہہ رہی ہے یہاں نہیں تو ماں ہی ملا دے مجھے یہ ماں تڑپ رہی ہے اپنے اس زہیر کے لیے زہیر علی کے لیے اس کو ملائیں سوشل میڈیا بہت گندے اس پہ لیکن یہی سوشل میڈیا اپنا اچھا روپ دھاتا ہے تو ایسے بچوں کو گھروں تک پہچا دیتا ہے ایسی ماں کے آنسو پوچھتا ہے ہاں بیٹا بھو ایسی میڈیا پہ بھی جاتی تھی نا تو ہی میڈیا والے مجھے ہی پاگل بولتے کہتے تو پاگلے مو اٹھائے آ جاتی ہے اپنے ہی بیٹے کی تصویر لے کہ کیسی ماں میں نے بولا تم مت دیکھو آنے جانے والے یہ مووی بھٹتے تھے میرے ساتھ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے اس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے انہیں اس سے کہ ڈھونڈنے سے کچھ نہیں لینا دینا ہمیں چاہیے ہمارا انٹرسٹ ہے اس کے اندر ہمیں یہ بچہ چاہیے ڈھونڈیں اس کو ڈھونڈیں یہ پینل لگوا ہے یہ بنا کے تو وہاں پہ سبوں نے ہٹا دی اس کے پینل وہ دیواروں پہ سے پھار دیتے ہیں جہاں تھانو کہ یہاں بھی لگاتی ہوں وہاں سے بھی ہٹ جاتے ہیں اس کے پینل اب بینر کی ضرورت نہیں اب سوشل میڈیا کی ضرورت ہے اس پہ چلے گا اس پہ ڈھونڈیں گے اور جہاں تک ہم قانون میں جا سکے قانون میں جا کے ڈھونڈیں گے سب دعا کریں سب کوشش کریں اس بچے کو ٹھونڈنے میں ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ اللہ ضرور کامیابی دے گا بس میں آپ سے معافی داتی ہوں میرے سے کیا غلطی ہونی تمہاری میں تو خود دل ہل رہا ہے تمہیں دیکھ کر کہ میں ایک اولاد بھی ہوں باپ بھی ہوں سر میں تین بجتے چپ کی نماز میں اڑتی ہوں نا کہتی ہوں اللہ میرا آسو کی لاج رکھ دے میری بیٹی آگے مسلح پہ نماز پڑھتی پہ سال کی کہتی اللہ کس نے اٹھایا میرا بھائی امی اتنی بھوکتی تو میرا بھائی چلا گیا امی امار اس سے کا گھانا دیتی پہلے دعائے پا میرا دب نکل دائیت اور میرا بیٹا لیا بھائی میں تو اب یہ تھا تو آج 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 بٹا اللہ پہ یقین دیکھو بس اس کو ڈھونڈے اور پتہ نہیں کیا کہہ رہا میرا اپنا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا اس کی حالت دیکھ دیکھ کر کے لیکن یہ ضرور سوچیں کہ انسانیت ہے میں نے بھائی نکلنا اب یہ بند کر چکی ہوں کہتیوں نہیں اب کوئی نہیں ہے میرے شاہ اللہ ہے اللہ کے آگے رو یہ امی والدہ نے بھلایا خوب زیزت کر کے چلو آج آج آو امی میرے پتہ یہی بات کہنے والا تھا کہ اب تم کسی کے آگے نہیں روگی صرف اللہ کے آگے رو جا نماز پکڑو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مدینہ دکھائے گا انشاءاللہ ہاں اچھے دکھائے گا اللہ تمہارے انشاءاللہ تم دیکھنا کتنے آباد ہوگے کیا بولو کچھ کہہ دوں گا تو کافر بھی کہلاؤں گا نہیں نہیں اللہ آپ کو پروت دیگاؤ زندہ جیدہ اپنے بچوں میں بٹائے رکھ مدینہ دیکھنے سے اچھا ہی تمہارا بچہ تمہیں دیکھ جائے بس اس کو ڈھونڈے ہیں زہر علی اس کو گھر پہنچائیں بہت شکریہ اللہ حافظ